بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک ایسی معلومات آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کٹاتے رہو دروازہ ضرور کھلتا ہے ایک پڑیا نے سنا تو بولی اے حسن کیا اللہ تعالیٰ کا دروازہ باندھ بھی ہوتا ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا اے اللہ یہ بڑی ہتو بڑی بصیرت والی ہے سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بہترین سے نوازتا ہے وہ پہلے بہترین سے گزارتا ہے اگر آدمی کی نیت دروست دو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونسلے توفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں اگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے ہیں اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت کھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہوتی ہیں جس میں پہلی چیز آنکھوں کا خوشک ہونا یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسوں نہ ٹپکیں دوسرے نمبر پر دل کا سخت ہونا یعنی کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت دل نرم نہ پڑے نمبر تین پہ امیدوں کا لمبا ہونا یعنی دنیا سے اپنی امیدیں وابستہ کر لینا اور نمبر چار پہ ہے جی دنیا کی لالچ یعنی دنیا کی لالچ میں دینداری اور پریزگاری سب کچھ بھول جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کی بے بسی پر مت ہنسو کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے غم نہ کھائے کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسوں کا کرز چکا نہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ